اہل ادیس تو ویسے ہی تحریکوں سے دور ہیں ان کی تو پوری زندگی رفل ادین کے اور آمین کے گھومتی ہے ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو میں نے قادیانیوں کو بھی فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کی باتوں کا جواب دیا ہے اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں سنیوں سے ٹوٹے ہوئے کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا سنیوں سے نکلا ہوئے صرف دو فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں ایک اہل سنت کا آفشوٹ قادیانی جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور دوسرا اہل تشیعوں کا ایک آفشوٹ ہے نوسیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی اگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں چونکہ قرآن کو نبیل اسلام کو مانتے ہیں اور ایک اور کفر انہوں نے کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے روحانی خزائن یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصانیف کا مجموعہ ہے اور یہ اس کی ستارہ نمبر جلد ہے اس کے صفحہ دو سو چھبیس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کہہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہی زمانہ ہے جس میں ہزار حابدات بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرق خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو تحتر تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے یعنی مرزا یہ کہنا چاہتا ہے خیر القرون کے زمانے کے بعد سے لے کر میرے آنے تک امت تحتر فرقوں میں پہنچ چکی تھی اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو تحتر تک پہنچ چکے تھے مرزا کہتا ہے میرے آنے سے پہلے تحتر کی گنتی پوری ہو چکی تھی اور جب مرزا خود اپنے آپ کو تحتر میں شمار نہیں کرتا تو یہ مرزا انجینئر صاحب کو کیا مصیبت پڑی ہے کیا پریشانی پڑی ہے کیا ہمدردی پڑی ہے ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے کہ آپ ان کو مدعی سست اور گوا چست کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ ان کو شامل کر رہے ہو یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ مرزا خود اپنے آپ کو تحتر فرقوں میں شامل نہیں کہتا لہذا مرزا صاحب کا انجینئر صاحب کا ان کو مسلمانوں کا فرقہ ڈیکلیئر کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور مرزا کے بھی خلاف بات ہے مرزا صاحب تھوڑا جا ہاتھ ہوڑا رکھے ہو اور آپ اپنے آپنوں مسلمانوں کا فرقہ نہیں سمجھ دے تو اسی تکے نہ انہوں نبارندی کوشش کر دیجئے اے جائز نہیں اے درست نہیں اب آئیے مرزا صاحب کے دوسری بات کی طرف مرزا صاحب ایک بیان میں کہتے ہیں یہ مرزائی تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں تو لہذا یہ اہلِ کتاب بلکہ اہلِ کتاب سے بہتر کہتا گریم ہے مرزا صاحب نہیں اے تو اسی چوٹ بولے مرزا صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں یا جان بوجھ کر ان کافروں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تم نے یہ بات کہی ہے حقیقت میں مرزائی نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ ہمارے نبی دیشان کو مانتے ہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو منافق قسم کے لوگ ہیں آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں مرزا صاحب ان کے دوسرے خلیفہ میاں محمود وہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کا اور وہ خطبہ ان کے اخبار الفضل میں شائع ہوتا ہے وہ قادیانیوں کا خلیفہ کہتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے سے ملتا ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ذریعے سے ملے گا یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا اور ہر بات میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزل سراخ کے ہوتا ہے پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے یہی وجہ ہے اب کوئی قرآن نہیں یہ مرزا کا خلیفہ کہتا ہے اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح مہود نے پیش کیا یعنی جو مرزے نے پیش کیا صرف وہی قرآن ہے یہ ان کا خلیفہ ثانی یہ کہتا ہے مرزا صاحب ان کا خلیفہ ثانی یہ کہتا ہے اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح مہود نے پیش کیا یعنی جو مرزے نے پیش کیا بس وہی قرآن ہے اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح معود یعنی مرزا کی روشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس نبی کے جو حضرت مسیح معود کی روشنی میں دکھائی دے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح معود کی روشنی میں دیکھ جائے اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لئے یہدی مئی شاہ ہدایت دینے والا قرآن نہ ہوگا بلکہ یضل مئی شاہ گمراہ کرنے والا قرآن ہوگا آپ ذرا دیکھیں مرزا صاحب دیکھیں کتنے دو ٹوک الفاظ میں ان کے خلیفہ ثانی میاں محمود نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو مرزے کے راستے سے نظر آئے کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو مرزے کی روشنی میں نظر آئے تم کیسے کہتے ہو وہ قرآن کو مانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے مرزے کی یہ کتاب ہے تذکرہ جس میں یہ میرے ہاتھ میں تذکرہ ہے یہ مرزے کے الہامات کا مجموعہ ہے اور اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس اس کو وحی مقدس سمجھتے ہیں اس کے صفحہ 77 77 صفحے کے اوپر یہ کیا لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کہتا ہے یہ پورا واقعہ ہے کہ بیان کرتا ہے کہ مرزا کا بڑا بھائی غلام کا ادھر قرآن پڑھ رہا تھا اس نے پڑھتے پڑھتے یہ الفاظ پڑھے مرزا صاحب کہتے ہیں مہران ہو گیا میں نے کہا یہ قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے قادیان کا میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو واقعہ تن لکھا ہوا تھا اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں ہاں واقعی طور پر قادیان کا لفظ قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام عزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا مکہ مدینہ اور قادیان یہ ہے ان کا عقیدہ مرزا صاحب یہ ہے ان کا عقیدہ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قادیان کا لفظ قرآن میں آیا ہے اب تم دکھاؤ کس قرآن میں آیا ہے تم کہتے ہو یہ قرآن کو مانتے ہیں بھئی کس قرآن کو مانتے ہیں اور بھئی کون سا وہ قرآن ہے جس کے اندر قادیان کا لفظ ہے مرزا صاحب خدا رہا آپ اپنی اوقات میں رہیں اور آپ ان کافروں کی حمایت نہ کریں مرزا صاحب یہ قرآن کے بھی منکر ہیں اور یہ لوگ ہمارے نبی عزی شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ اور منکر ہیں تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں کیا تمہیں پتا نہیں کہ مرزا کے سامنے یہ شعر پڑا گیا مرزا کا ایک چہیتہ تھا اکمل قاضی اکمل شاعر تھا اس نے کیا کہا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ محمد پھر اترائے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہے شان میں دیکھنے ہو جس نے محمد اکمل وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کی پھر اپنے رب سے جاملے ان ظالموں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوئے اور غلام احمد قادیانی کے روپ میں پہلے سے بڑھ کر نظر آنے لگے کیا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طرح مانتے یہ تو ہندووں کا عقیدہ ہے یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے یہ اہلِ کتاب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کورٹ اپنا قیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے اور مرزا صاحب ہمارے ان کے ساتھ اختلاف صرف ختم نبوت پر نہیں وہ ختم نبوت کی وجہ سے بھی کافر ہیں اور وہ اپنی ان بدبختیوں کی وجہ سے بھی کافر ہیں اور ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مرزائیوں کے دو بڑے گروہ ہیں مرزا جب فوت ہوا نا تو ایک گروہ کہن لگا آگے خلافت چلے گی جس طرح نبیوں کی خلافت چلتی اور ایک گروہ کہن لگا نہیں نہیں وہ ایک نیک آدمی تھا مجدد تھا مسلح تھا اس کے بعد خلافت نہیں چلے گی یہ دو گروہ بن گئے ایک قادیانی ایک لہوری گروہ یہ لہور میں پنجاب یونیورٹی سے اگر آپ لیبرٹی کی طرف جائیں تو وہاں درمیان میں ایک رستہ آتا ہے علاقہ ہے محلہ دار السلام یہ ان لہوری گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں تسلیم کرتے بلکہ وہ ایک مجدد اور مسلح مانتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کافر دیکلیر نہیں کرتے وہ گمراہ کہتے ہیں مرزا صاحب تمہارے نزیک لہوری گروپ مسلمان ہوا تم اس کو کافر نہیں کہو گے ارے مرزا صاحب پوری امت مسلمہ کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہتے اس کی کفریہ باتوں کی وجہ سے کفریہ بکواسات کی وجہ سے اتنے بڑے ظلم کے باوجود اگر وہ اس کو اپنا مسلح مجدد اور امام مانتے ہیں تو ہم مسلمان ان کو بھی کافر مانتے ہیں لیکن تمہارے نزیک ان کا ایک گروہ تو پکا مسلمان ہو گیا نا مرزا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف صرف ختم نبوت پر نہیں ختم نبوت کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں اللہ کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں قرآن کی تحین کرنے کی وجہ سے بھی وہ کافر ہیں ان کے کفر کی کئی وجہیں ہیں صرف ایک دو وجہ نہیں ہے لہذا تمہارا یہ گولڈن کول نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا بدترین کول ہے اور جھوٹا کول ہے کہ اگر وہ کافر نہیں کہیں گے تو ہم کافر نہیں کہیں گے لہذا مرزا صاحب تمہارا قادیانیوں کے لیے یہ نرم گوشہ یہ کہیں قابل قبول نہیں تمہارا ان کو یہ کہنا کہ وہ اہل سنت کا ہی ایک گروہ ہے یہ سو فیصد جھوٹ ہے مرزا قادیانی خود اس کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ تو ایک مذہب ہے فرقہ نہیں ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ اہل کتاب اور اہل کتاب سے اچھے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے وہ منافق ہیں وہ زندیق ہیں وہ اللہ کے گستاخ ہیں اور یہودیوں سے بڑھ کر وہ گستاخ ہیں وہ ان سے اچھے نہیں ہو سکتے ورنہ تم یہ بابانگ دوحل اور اعلانیہ فتوہ دے دو کہ ان کی بیٹیاں لینی بھی جائز ہیں ان کو بیٹیاں دینی بھی جائز ہیں تاکہ آپ کے ماننے والے یہ سارا کچھ کرتے رہیں لہذا یہ تمہاری منطق سو فیصد غلط ہے کادیانی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر ہیں اور کل بھی وہ بدترین کافر تھے اور آج بھی بدترین کافر ہیں اہل کتاب سے گندے کافر ہیں لہذا اپنے عقیدے پر غور کرو اور ان کو قریب کر کے اپنے ایمان کو ضائع مت کرو اور اپنے ایمان کی افادت کرو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے